میرا یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ سنا ہے پڑھا نہیں ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی خدمت میں ایک سے ابھی حاضر ہوئے جو کہ آنکھوں سے نبینا تھے تو انہوں نے ارزا اللہ میرے لئے دعا فرمائیں کہ میری بینائی واپس لوٹا ہے تو امام الانبیاء علیہ السلام نے ان کو کچھ نوافل بتایا تھے ان وہ نوافل کون سے تھے اور ان کی تردیب کیا تھی اور اس کا والا کیا ہے یہ میرا آپ سے سوال ہے مقتبت المدینہ غیر سالہ کرا مات شیر خدا پیج نمبر سشتی فور حضرت سیدنا عثمان بن حنائف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا صحابی بلائنڈ نے بھاری رسالت میں حضر ہو کر عرض کی اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ مجھے آفیت یعنی سلامتی عطا فرمائیں ارشاد فرمائیں اگر تو چاہے تو دعا کروں اور چاہے صبر کر اور یہ تیرے لئے بہتر ہے انہوں نے اس کے حضور دعا فرما دیجئے انہیں حکم فرما ہے کہ وضو کرو اور اچھا وضو کرو اور دو رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا پڑھو اللہم انی اسألوکا اتوصلو واتوجہو الیکا بنبییک محمد نبی الرحمہ یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں علیہ عزت رحمت اللہ تعالی نے یہ فرمائے کہ یہ تو سرکار نے اپنے طور پر فرمائے مگر ہم یہاں یہ عرص کریں گے یا رسول اللہ تو یا رسول اللہ انی توجہتو بکا الہ ربی فی عاجتی حاضی لتقدالی اللہم فشفیغو فی اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور توصل یعنی وسیلہ پیش کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ذریعے سے جو نبی رحمت ہیں یعنی یہ جو آپ نے کلمات پڑھے تو ان صحابی رضی اللہ تعالی انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا بھی ان کا وسیلہ بھی دیا جی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور کے ذریعے سے انہیں آپ کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف اپنی حاجت کے بارے میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت کی ضرورت پوری ہو یا اللہ ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما حضرت سیدنا عثمان من حنیف رضی اللہ تعالی نو فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم اٹھنے بھی نہ پائے تھے بات نہیں کر رہے تھے کہ وہ ہمارے پاس آئے گویا کبھی نابینا ہی نہیں تھے تو یہ حدیث پاک حدیث کی کئی کتابوں میں مثلا یہ ہے ویسے بہار شریف جل اول صفحہ چھے سو پچیاسی پر بھی ہے تو اب حوالے ابن ماجہ جل دو صفحہ نمبر ایک سو چھپن حدیث نمبر ایک ہزار تین سو پچیاسی ترمیزی جلد پانچ صفحہ نمبر تین سو چھتیس حدیث نمبر پانچ سو نواسی ان ایٹی نائن اور اس طرح کے اور بھی کئی کتابوں میں یہ اسی رسالے میں آگے لکھا ہے میچے میچے سائیں بھائیو اس حدیث مبارکہ سے دور سے یا رسول اللہ کہنے کی اجازت ثابت ہوتی ہے کیونکہ ان صحابی نے الگ سے کسی کونے میں جا کر چپکے چپکے ہی یا رسول اللہ پکارا ہے اور حق یہ ہے کہ یہ اجازت اس نابی نہ صحابی کے لیے مخصوص نہ تھی بلکہ بعد وفات ظاہری تا قیام قیامت اس کی برکتیں موجود ہیں حضرت سیدنا عثمان بن غنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں یہی دعا ایک صاحب حجت یعنی ضرورت من کو بتائی تابارانی میں ایک شخص اپنی کسی ضرورت کو لے کر حضرت سیدنا عثمان بن غنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا مضو کرو پھر مسجد میں دو رکعت نماز ادا کرو پھر یہ دعا مانگو یہاں وہی دعا بتائی جو ابھی حدیث پاک میں ہم نے سنی اور فرمایا اس دعا سے اس دعا میں حاجتی یعنی میری حاجت کی جگہ اپنی حاجت کا نام لینا وہ آدمی چلا گیا اور جیسا اس کو کہا گیا تھا اس نے ویسا ہی کیا اور اس کی حاجت یعنی ضرورت پوری ہو گئی المعجم الكبیر جلد نو پیج نمبر تیس نتھرٹی حدیث پاک نمبر تین سو گیارہ ملخصا صلو علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد